ہیلو فرنس کیسے ہو آپ سب آپ سبی کیا سواگت ہے میری اس ویڈیو میں فرنس آج کی ویڈیو میں میں آپ کو کچھ ایسی انفرمیشن دینے والا ہوں فریج کے ریکارڈنگ کیونکہ ہم سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں فریج استعمال کرتے ہیں لیکن ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جس کو اس کے بارے میں کافی ڈیپ لی تک نہیں معلوم ہوگا جیسے کہ فرنس یہ فریج کس نے بنایا کب بنا سٹارٹنگ میں کیا پرپس تھا اس کو بنانے کے لیے اور یہ کب اپنے گھروں میں یوز کرنے کے لیے development اس کا invention ہوا میں آپ کو کچھ ایسے ٹیپس بتاؤں گا کہ آپ جب گھر میں فریج یوز کرتے ہو تو جس ٹیپس میں آپ کو بتاؤں گا اس ٹیپس سے آپ کا کافی بجلی کا بل بچ سکتا ہے اگر آپ فریج نیا لینا چاہتے ہو تو کیسے آپ فریج نیا کون سا لیں کیسے لیں اور آپ کو کیسے بینیفیٹ ہوگا اور کون سا فریج آپ کے لیے صحیح ہوگا جو آپ کے لیے بجلی بچائے تو چلیئے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا میرے چینل کو سبسکرائب کر لو کیونکہ ہی انفرمیشن والی ویڈیو میں لاتا رہتا ہوں آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے تو فرنس اگر ویڈیو اچھا لگے تو لائک جرور کیجئے اور جاتا سے جاتا شیئر کیجئے جو ایسی انفرمیشن اور لوگوں تک پہنچ سکے تو چلیئے فرنس اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے فرنس میں آپ کو بتاتا ہوں کو جو فریج بنانے والا بندہ تھا وہ یو ایسے کا رہنے والا تھا جس کا نام تھا آلیور ایونس جس نے انیس سو تیرہ میں اس فریج کا انوینٹر گھروں میں استعمال کرنے کے لیے کیا تھا کیونکہ اس سے پہلے جو انہوں نے فریج نام کی جو مشین بنائی تھی وہ گھروں میں یوز کرنے کے لیے نہیں تھی لیکن انیس سو تیرہ میں اس کو ڈیویلپ کر کے اس کو گھر میں استعمال کرنے کے لیے انوینٹ کیا گیا ان سٹارٹنگ فرنس کیا آپ جانتے ہیں کہ فریج کا استعمال کس کے لیے کیا جاتا تھا آئی ہوپ فرنس میرے کو لگتا ہے کہ کافی جانے ایسے ہوں گے جن کو یہ نہیں معلوم ہوگا کہ فریج کا استعمال سٹارٹنگ میں کس چیز کے لیے کیا تھا کیا گیا تھا تو اگر آپ کو نہیں معلوم ہے ابھی بتاتے تھا ہوں فرنس سٹارٹنگ میں فریج کو بنانے کا پرپس تھا کہ جو چکن ہے میٹ ہے اس کو یہ بچا کے رکھنا چاہتے تھے لمبے سمیں تک اور دوسرا جو میڈیسین ہے میڈیسین خراب نہ ہو جائے اس پرپس سے فریج کو بنایا گیا تھا اور میں فرنس آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ ایک فریج یوزر ہو تو آپ کیا کریں آپ اپنی فریج کو ایسی جگہ پہ دیوار کے ساتھ ٹچ کر کے نہ رکھیں کیونکہ اگر آپ دیوار کے ساتھ ٹچ کریں گے کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں کہ فریج ہیٹ پیدا کرتی ہے جو اس کے بیک سیڈ میں جو موٹر لگی ہوتی ہے وہ ہیٹ کو پروڈیوس کرتی ہے تو آپ کیا کریں جیسے کچھ لوگ ہوں گے کہ دیوار کے ساتھ ٹچ کر کے فریج کو رکھتے ہیں تو میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ آپ دیوار کے ساتھ بلکل ٹچ کر کے اپنی فریج کو نہ رکھیں تھوڑا گیب ڈال کے رکھیں کیونکہ اگر اس کو ہوا لگتی رہے گی جو ہیٹ پیدا ہوگی فریج کے ساتھ وہ باہر کمرے سے نکلتی رہے گی اس کے ساتھ کیا ہوگا فرینس جو اس کا موٹر ہے وہ جادہ دیر تک نہیں چلے گا اس کا جو کمپریسر ہے وہ جادہ دیر تک نہیں چلے گا جس کے ساتھ کیا ہوگا سیدھا سیدھا بجلی کا بل بچے گا اگر اس کا ہیٹ ٹیم ٹو ٹیم باہر نکلتا رہے گا اور وہ بہت ہی جلدی اپنا کام کر کے انسائیڈ جتنا اپنے ٹیمپریچر رکھا ہوگا اندر تھرمو سیٹ کا وہ اتنی ٹیمپریچر پہ آ کے اس کا کمپریسر جلدی ہی بند ہو جائے گا اور کوشش کریں فرینس کے اپنی جو فریج ہے ایسی جگہ میں نہ رکھیں جہاں پہ کافی ہیٹ پیدا ہو رہی ہے جا سورج کا روشنی آ رہا ہے اس کو آپ کوشش کریں کہ تھوڑا سا اندیرے میں اپنی فریج کو رکھیں کیونکہ اگر وہ اندیرے میں تھوڑا سا رہے گا اور اس کو کول جگہ پہ رکھیں تھوڑا اندر کمرے کے ایسی جگہ میں رکھیں جہاں کمرہ آپ کا تھنڈا ہو تھوڑا تو اس کے وہ آپ کو کافی سارا بینیفیٹ ہوگا جو سیدھا سیدھا ایفیکٹ کرے گا آپ کے بجلی کے بل کے اوپر آپ کا کافی سارا بل بچ جائے گا اور فریج بہت ہی ہسانی سے اپنا کام کر کے کولنگ کرتی رہے گی کیا فرینڈز آپ جانتے ہیں کہ ہم جب بھی کوئی چیز رکھتے ہیں جاہے وہ آٹا ہو چاہے کوئی سبجی ہو فل فروٹ ہو یا کیوں یہ سب سوکنا کیوں شروع ہو جاتا ہے آپ میں سے کافی لوگوں کو معلوم ہوگا کہ یہ سوک جاتا ہے کچھ بھی کوئی فروٹ رکھتے ہیں جیسے لیمن رکھیں گے لیمن سوک جاتا ہے اس کے اندر تھوڑا سا بھی پانی نہیں بچتا اگر ہم لمبے سمیں تک رکھیں گے اگر ہم مالو روٹی بنانے والا آٹا رکھتے ہیں گوند کے تو کیا ہوتا ہے اوپر والا جو آٹا ہوتا وہ پوری طرح سوک جاتا ہے کہ آپ جانتے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے کیونکہ فریج کیسے کام کرتی ہے آپ جانتے ہیں فریج کے اندر برف کیسے آ جاتی ہے ہو سکتا ہے آپ میں سے کافی لوگ ہوں گے جن کو نہیں معلوم ہوگا تو میں آپ کو اب بتا دیتا ہوں فرنس جو فریج ہے فریج کو بنایا ہی اس پرکار سے گیا ہے کہ جو فریج کے اندر ہم فروٹ جا کوئی پانی جا کوئی ایسی چیزیں رکھیں گے کھانے پینے والی جس میں پانی ہوگا وہ کیا کرے گی فریج اس کو سوک کے جو ہم نے چیز فریج میں رکھا ہوتا ہے وہ سوک جاتا ہے تو وہ پانی کو نچوڑ کے اسی سے وہ اندر برف پیدا کرتی ہے اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں فرنس آپ کہیں بھی سرچ کر لیں چاہے گوگل میں چاہے کسی بھی پرکار سے ہو سکتا ہے آپ کو انفرمیشن مل جائے ہو سکتا نہیں بھی ملے لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں فرنس اگر آپ کوئی بھی چیز فریج میں رکھتے ہیں جیسے کوئی سبجی ہو جا کچھ بھی اس کو ڈھک کے رکھیں کسی ڈبے میں پلاسٹک کے ڈبے میں جائے کیسے بھی اس کو ڈھک کے رکھیں تا وہ چیز تھوڑا لگ لگ تک ہوتے ہیں لگ لگ اس میں سالٹ ہوتے ہیں جیسے سیو کا سالٹ لگ ہے لیمن کا لگ آٹے کا لگ ہے اس میں کچھ دبائی رکھی اس کا لگ ہے تو وہ کیا کرتی ہے فریج ساب سالٹوں کو مکس کر دیتی ہے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے آپ کی فریج میں سے کچھ عجیب سا کھشبو بدبو ایسے آنا شروع ہو جاتا وہ کیوں ہوتا ہے کیونکہ وہ سب مکشر جو سالٹ ہوتے اس کو مکس کر دیتی ہے تو اپنا فریج کو ٹیم ٹو ٹیم ساف کریں اور کوئی بھی چیز کو اس میں رکھنا ہے تو ڈھک کے کسی سیل ڈبے میں بند کر کے رکھیں تا جو آپ کا چیز رکھا ہو ہے کچھ بھی فروٹ وغیرہ وہ فریش رہے اور ایک بات کا دھیان اور رکھنا فرین کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری فریج میں برف بہت زیادہ موٹی پرت میں جم جاتا ہے تو وہ ہم کو جمنے نہیں دینا ہے اس کو دی فروسٹ کر دینا ہے کب تین ایم ایم سے زیادہ برف جم کبھی نہیں دینا آپ نے نہیں تو آپ بجلی کا بل بڑھ جائے گا کیونکہ اگر آپ کا تین ایم ایم سے برف زیادہ جم جائے گا تو وہ کیا ہوگا وہ آپ کے سیدھا سیدھا کمپریسر جو اس کے اندر لگا موٹر لگا ہوتا نیچے جو اس کو کولنگ کرتا ہے اس کے اوپر زیادہ جور پڑے گا اس کے اوپر زیادہ جور پڑے گا وہ کام کرنا بند کر دے گا جیدھا دیر تک اگر وہ کام کرے گا تو کیا ہوگا سیدھا سیدھا وہ بجلی بل بہت بڑھا دے گا تو آپ کو خیال رکھنا ہے کہ 3 ایم ایم سے زیادہ برف نہ ہو جیدھا سا برف آپ ہوتا ہے جتنا گھروں میں عام ہوتا اتنا رکھ لو لیکن اگر زیادہ ہوتا تو بند کر کر دینا کو نکال دینا صفائی کر دینا اور ٹیم ٹیم اپنے ریفریجیریٹر کا فریج کا سروس مائی مین ٹو سے اس کو صفائی کر دینا ہے اور فرینس میں آپ سے ایک ایک شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ ایک فریج لینے جاتے ہو کسی شاپ میں تو آپ نے دیکھا ہوگا وہاں پہ کافی پرڈیکٹ کافی کامپنیوں کی فریج جہاں فائف سٹار تری سٹار لکھا ہوتا ہے وہاں پہ ایک لکھا ہوتا ہے کہ جنیٹ پر یئر وہ کتنا کنزیوم کرتی ہے فرینس میں آپ کو سیدھا بولوں گا کہ کوئی بھی برینڈ چاہیے جو بھی برینڈ جو بھی آپ کو موڈل جس کا شیپ جیسا بھی ہیں آپ کو تین چار پانچ فریج میں چوز کر لیں کیونکہ اس ٹکر پہ لکھا ہوتا ہے کہ پر یئر آپ کتنا کتنا کنزیوم ہوگا جو کم کنزیوم کرتے ہیں جو نیٹ آپ وہی فریج لیں تو آپ کا کافی سارا سال میں بجلی کا بل بچ جائے گا اگر پسند آیا انفرمیشن میں نے بہت ٹائم لگا کلیکٹ کر صرف آپ کے لئے نکال لئے کیونکہ میں چاہتا تھا ایسی انفرمیشن جو میرے کو ملی ہے میں آپ تک پچھاؤ آپ بھی اس چیز کا بینیفیٹ لے سکیں تو چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کچھ اور انفرمیشن